گیارہ گھنٹے پانچ منٹ ہو گئے مجھے چارجر سے اتارے ہوئے اس ویڈیو کا آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موبائل فون کی بیٹری ریپلیس کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے یا کب کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاک فون پر ویلکم دوستو موبائل فون کی بیٹری کے مطلق اکثر لوگ آکے ہمیں پوچھتے ہیں کہ فون کی بیٹری جہانا وہ بہت کم چل رہی ہے یا بیٹری ریپلیس کروانی ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نون ریجنل بیٹری بھی ڈال دی جاتی ہے اور آپ کی ڈیوائیس کیونکہ یہ ریمومویبل بیٹری نہیں ہے اور بیک وغیرہ اٹھانی پڑتی ہے تو ڈیوائیس کو بھی جہانا یہ رسک ہوتا ہے کہ آپ کے فون میں کوئی خراب بھی نہ آ جائے اس دوران اور ظاہر ہے اس میں جہانا یہ پروسس تھوڑا سا مہنگا ہے اس ویڈیو کا آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موبائل فون کی بیٹری ریپلیس کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے یا کب کرنی چاہیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی فون آپ یوز کر رہے ہیں چاہے آپ آئیوائس یوز کر رہے ہیں چاہے آپ انڈرائیڈ کو یوز کر رہے ہیں تو سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں جا کے آپ نارملی سیٹنگ کے اندر ہی جو ہے نا بیٹری کی اپشن آپ کو مل جائے گی اگر یہاں پہ نہیں ملتی تو کسی میں جنرل کے اندر یہ اپشن ملے گی آپ کو کسی میں اڈوانس میں ملے گی اور سامسنگ میں اگر ہو تو ڈیوائس کیئر میں یا ڈیریکٹلی بھی سامسنگ کی کچھ فون جو پرانے ہیں ان میں سیٹنگ میں آتا ہے تو ڈیوائس کیئر میں جائیں گے یہاں پہ بیٹری کی اپشن ہے اگر آئی فون یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بیٹری ہیلتھ کی اپشن بھی مل جاتی ہے وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو میں بیٹری کی اپشن میں جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانچ گھنٹے اٹھاون منٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیٹری ایسٹی میٹ جوہنا وہ چلے گی تو اب یہ چلے گی تو بتا رہا ہے لیکن بیٹری جوہنا کتنی دیر ہوگی مجھے چارجر سے اتارے ہوئے بیٹری یوزیج پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ یہ بتایا گا کہ گیارہ گھنٹے پانچ منٹ ہو گئے مجھے چارجر سے اتارے ہوئے بیٹری کو میرا آج کا جو چارجنگ کے بعد کا خرچہ ہے وہ یہ شو کروا رہا ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی اپلیکیشن کتنا یوز کر رہی ہے اور اوپر جو گراف آ رہا ہے اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیٹری آپ کی کس ریشو سے گر رہی ہے تو بیک جاتا ہوں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یوزیج بائی ایپس ٹوڈے اور اس کو اگر ون ویک پہ کلک کریں تو یہ ایک ہفتے کی آپ کو جوہنا ہسٹری بتا رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یوٹیوب آٹھ گھنٹے پچپن منٹ استعمال ہوئی ہے اور اس نے دو سوٹھائیس پرسنٹ بیٹری کھائی ہے تو یہاں سے جوہنا آپ کی اگر کوئی ایپ زیادہ کنزیوم کر رہی ہے بیٹری کو بیٹری یوزیج میں جائیں گے آج کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ورس اپ میں نے پانچ گھنٹے استعمال کیا اور سات پرسنٹ بیٹری کھائی تو یہ سکرین جوہاں میں نے چوہر منٹ جوہنا وہ آن کی اور چھے پرسنٹ اس نے کھائی سکرین سامسنگ میں کیونکہ ایمل ایڈ یوز ہوتی ہے تو اس میں خرچہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ کا فون نارملی آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے بیٹری آپ کی کچھ بارہ گھنٹے چل رہی ہے تو آپ دو چار طریقے میں بتاتا ہوں آپ ان کو فالو کریں اور آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹائم اس کا بڑھ جائے گا تھوڑا سا کہ کافی بڑھ جائے گا اگر پھر بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہیں تو پھر آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کو کنفرم کریں گے کہ آیا بیٹری آپ کی خراب ہے کہ نہیں سوری ایک چیز بتانا بھول گیا کہ جو بھی اپلیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیٹری زیادہ کنزیوم کر رہی ہے آپ اس کو اپ ڈیٹ کریں گے آپ جیسا کہ یہ ورڈسپ ہے تو میں اگر چلا جاؤں گوگل پلے پہ تو ورڈسپ کی اپ ڈیٹ دیکھوں گا اور یہاں پہ میں اگر اپ ڈیٹ اویلیبل ہے تو اپ ڈیٹ کر دوں گا ٹھیک ہو گیا یہ چیز کلیر ہوگی اب اگر بیٹری زیادہ کنزیوم ہو رہی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سیفٹی میئر کچھ ہم نے یوز کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو اس کی سکرین کی کنٹراسٹ آر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھوڑا مناسب سا کیا ہوا اس کو اور آٹو بریٹنس پہ ہے کچھ فونز میں جو ہیں آٹو بریٹنس آپ کو نہیں ملے گی آپ اس کو مینولی سیٹ کرو گے اور وہاں پہ آپ سیٹ کریں جہاں پہ آپ کو زیادہ تکلیف نہ دے تو اگر آپ آٹو بھی کرتے ہیں تو اس کو آپ جس لیول پہ سیٹ کریں گے اس کی قریب قریب یہ آٹو کرے گا پھر کہلیں یہاں پہ ہے تو اگر روشنی سامنے سے زیادہ ہوتے ہیں یا باہر سن لائٹ میں جاتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی فل ہو جائے گی اندر آتے ہیں تو آٹومیٹکلی داؤن ہو جائے گی میں نے اس کو مناسب سا کر دی ہے تاکہ یہ میرا سلسلہ جو ہے نا ٹھیک رہے اگلا سٹیپ اس کا ہے اس میں سامسنگ میں بلو لائٹ فلٹر اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرقا جائے گا سکرین کی جو ہے نا لائٹ میں تو یہ آپ کی آنکھوں کو جو ہے نا بلو لائٹ سے بچاتی ہے اور اس سے بھی آپ کے فون کی بیٹری بچے گی اور یہ ایپل میں ٹرو ٹون کے نام سے ہے اور کسی فون میں کس نام سے کسی فون میں کس نام سے لیکن آپ اس کا مطلب یا آپ کا اس کا طریقہ جو ہے نا آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسا کہ اس میں بلو لائٹ فلٹر ہے تو اس کو میں آن کر رہا ہوں اور دوسرا اپشن اس کا نائٹ موڈ آپ جو ہے نائٹ موڈ یا ڈارک موڈ ان میں دو اپشن ہوتی ہیں ڈارک موڈ اگر آپ آن کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں سکرین کالی ہوگی اور آئیکن جوہنا وہ کلر ہوگا ہے اس سے آپ کی بیٹری اگر ایمولیڈ ڈسپلی ہے تو بہت زیادہ آپ کی بیٹری جوہنا بچے گی اگلا اپشن جو ہے آپ چیک کریں گے کہ بیٹری آپ کی کس لیول پہ جا رہی ہے تو آپ فون کا کیمرہ اوپن کریں گے اور برس شوٹ کریں گے جیسے آپ کے میں کرنے لگا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہ برس شوٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ آپ کوئی جتنی بھی زیادہ سے زیادہ تصویریں شوٹ کر سکیں میں بھی اس کو دوبارہ سے شروع کرتا ہوں اب یہ تقریباً ایک سو ہی کر رہا ہے اس کی کپیسٹی ایک سو ہے تو دو سو میں نے تصویریں شوٹ کی پھر کرتا ہوں پانچ سو تصویریں تقریباً آپ شوٹ کریں یا پانچ بار اس کو اگر ایپل ہے تو یہ زیادہ بھی کر جائے گا تو کچھ فون میں کتنی کی پیسی ہوتی ہے کچھ میں کتنی اور کچھ میں کتنی اس پہ پریشان نہیں ہونا اب میرے خیال سے یہ پانچ سو بار میں کر رہا ہوں بیٹری کا لیول میں نے نہیں دیکھا تھا پہلے تو آپ بیٹری کا لیول پہلے دیکھیں کہ کیا آرہی تھی بیٹری آپ کے پاس اگر آپ کی پانچ سو تصویروں پہ یا پانچ سو کے برٹ شورج پہ آپ کی بیٹری ایک یا دو پرسنٹ گرتی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں اگر یہ چار پرسنٹ یا اس سے زیادہ گر جاتی ہے تو بھی مسئلہ ہے تو نورملی یہ ایک ازار فوٹو پہ بھی آپ کی ایک دو سے تین پرسنٹ زیادہ سے زیادہ گرتی ہے تو یہ تو تھا بیٹری کا ریلیٹڈ جوانا تھوڑی سی انفرمیشن آپ چینج کروانے سے پہلے آپ کو اگر پتہ ہوگا تو آپ کی فون کی بیٹری بھی ریجنل رہے گی اور پیسے بھی بچیں گے اور اگر آپ اچھی قسم کی بیٹری اگر آپ کو چاہیے تو آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں چیک کر لیجئے گا امید ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی لنک آپ کے لیے میں آرینج کر دوں گا اگر لنک نہ ہوا تو نمبر چھوڑ دوں گا اور امید ہے کہ انفرمیشن آپ کے کام آئے گی